کفاعت کا بین چل را تک کفاعت چار چیزوں میں موتا باری اگر حضرت مسانیب رحمت اللہ علی فرماری قول ویزا تزوجت المرأة و نقصت عن مہرمثلها مہرمثل وغیرہ کہ مسائل کی را کہ اگر ایک خاتون نے نکاح کیا اور مہرمثل سے کم لیا امام رحمت اللہ علی کے نزدیک اولیاء اس پر اعتراض کر سکتے ہیں حتی اعتمالہ مہرمثل وغیرہ یا تک کہ اس کا مہرمثل پورا کیا جائے یا اس نکاح کو ختم کیا جائے اور جدائی لائی جائے وقال صاحبان فرماتی کہ لئی صلوہم ذالکہ وہ لوگ یہ نہیں کر سکتے انہیں اس اعتراض نہیں کر سکتے وہذا الوضع اور اس مسئلے کا اس طرح سے بیان کرنا جو قدوری نے بیان کیا ہے نا یہ امام محمد رحمت اللہ علی کی قول پر صحیح تیرتا ہے جو کیا ہے مرجو علی قول کے نکاح بغیرہ علی کی کیا جائے کہ انہم ایسیحو علی قول محمد علیہ اعتبار قولی المرجوع علی یہ مسئلہ اس وقت صحیح تیرتا ہے کہ جب امام محمد رحمت اللہ علی کا جو مرجوع علی قول ہے نا اس پر اسے دیکھا جائے کہ نکاح ولی کی بغیرہ درست ہے کہ فی النکاح بغیرہ لوئے وقد صحہ ذالکہ آری سیی بھی ہوا وہا دی شہادت سوادی قطن علی ہے اور اس پر سچی شہادت ہے لہما امام ابو حنیفہ اور امام ابو عیسیح رحمت اللہ علی کی دلیلی ہے کہ انما زاد علی عشرت حق ہوا کہ جو نکاح اس نے محرمی سلسے کم پر کیا ہے نا اس میں جو دس دراہی میں وہ تو اس کا چلو کیا تھا ضروری حق تھا نا دس دراہیم سے کم سے ہوتا نہیں اور دس دراہیم سے جو مزید ہو بھی کافنا حقے انما زاد علی العشرت حق ہوا اس کا اپنا حق ہے اور جو اپنا حق ساقیت کریں اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا جسی کہ نام لینے کے بعد اعتراض نہیں کیا جاتا کہ اگر ایک خاتون محر کا نام لے کر کے اتنا دیا جائے اور پھر بھی اسے براعت اختیار کرے وہاں اعتراض نہیں ہوتے یا ہے بھی نہ کیا جائے تو امام ابو حنیب رحمت اللہ کی نظرک اس پر اعتراض ہو سکتا ہے صاحب نکیہ فرمائے کہ جو زائد ہے نا زائد ماہر کو اگر ساقت کرنا چاہے ساقت کر سکتی امام ابو حنیب رحمت اللہ جیس قول میں اکیلے ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اولیاء جو ہیں نا مینگ مہر سے فخر محسوس کرتے ہیں اور کم سے آر محسوس کرتے ہیں فش بحل کفاتا فسیبی کفات کے مشابہ ہیں بخلاف الابراع عبادت اسمیہ اور وہ جو صاحبین نے قیاس کیا کہ نام لینے کے بعد اگر ابراع کرے معنی معاف کردے تو والاگ مسئلہ اگر ابا جان اپنی چھوٹی لڑکی کا نکاخ کرائے وانا قسم مہر ہاں مہر مثل سے کام لے اس کیلئے ابنہ صغیر چھوٹی بچے کا کرائے وزاد پر مہریم رہتی ہی اور اس کی بیوی کیلئے مہر میں زیادہ دے مہر مثل سے تو جاز ذالک علیہ ماہ تو ابا جان کا ایسا اکد نافذ کرنا چھوٹی بچی اور چھوٹے بچے کی خلاف درست دے ولی اجوز ذالک لی غیر الابی والجد اور ایسا کرنا باپ اور دادا کی لگی سر کے لیے درست نہیں ہے وعدہ اندہ بحنیبت رحمہ اللہ امام صاحب کی نزدیک ہے اقال صاحبین فرماتی کہ لی اجوز الحد والزیادتو اللہ بی مایت غابنن ناصفی ہے کہ مہر مثل سے اتنا کم کرنا اور اتنا زیادہ کرنا کہ جس کو لوگ غابن یسیر کے ساتھ برداشت کرتے ہو وہ تو جائز ہے غابن فاحش کے ساتھ کمی کرنا یا زیادتی کرنا درست نہیں ہے ومعنی حد الکلام اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ انہو لایجوز العقدو عندہما کہ صاحبین کے نزدیک عاقدی درست نہیں ہوتا جب کیا ہو حط اور زیادت غابن فاحش کے درجے میں ہو لئے انہو الولایت مقیدتو بشرط نظر ولایت جو اباجان یا دادا کو ملی ہے نو بی مقید شرط رعایت کے ساتھ نظر و شفقت کے ساتھ فین دفعاتی جب یہ نظر و شفقت پوتو فیبتل العقدو تو عقد باطل ہو جائے گا وہا دا آری نظر کا فوت ہو جانا اس طرح سے کہ محرم سلسی بھی کم محر لگان لیسے من النظر فشینی تو کوئی شفقت نہیں کما پل ویعی جیسے کے بیعہ میں ہیں کہ سامان میں اباجان کیا کر ساتے بیعہ میں کمی وغیرہ کر ساتے مال میں لیکن وہ کمی زیادتی بہت کم ہونی چاہے زیادہ مقدار میں درست نہیں ہے تیسے طرح سے یہاں پر بھی محرم سلسی کمی زیادتی کرنا زیادہ درست نہیں ہے لہذا ویعیت میں وہ شفقت نہیں پائی گئی ولہذا اسی وجہ سے کہ یہاں پر نظر شفقت پوتو چکی ہے لم یملک ذالک غیروہما لم یملک ذالک غیروہما اباجان اور دادا کی لوگ کوئی سکری نہیں سکتا امام ابو حانی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف مہر کی بات نہیں ہے کچھ اور ایسے مسالح بھی ہو سکتے ہیں مقاصد جو مہر سے شاید زیادہ قیمتی ہو اسی کو شاید اباجان اور دادان نظر میں رکی ہو تو ممکن ہے اس لئے مہر مثل کو کیا کر رہے اگر کم بھی ہونا برداشت کر رہے تو کیر والی بہنی پر ترماتلل ان الحکم دارو على دلیل نظر کہ حکم کا مادار جاواز کا جو مادار ہے وہ نظر و شفقت کی جو دلیل اس پر ہے وہ کیا ہے وہ قرب القرابت کی رشتہ جو کیا ہے قرابت والا رشتہ ہے ابو کے ساتھ اور دادا کے ساتھ اور ساتھ یہ بات بھی ہے نا کہ وہ پر نکاح مقاصد نکاح کی صرف کچھ مقاصد نہیں ہوتی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں اور کچھ اسے مقاصد بھی سکتے ہیں کہ تربع علی المہرجمہ سے بھی زیادہ قیمتی ہو اور اس کا حاصل کرنا دلیل کو مقصود ہوتا ہے اور مال کے مطلب جا آپ نے کہا کہ بھئی امی اکیمات کم نہیں کر ساتا سامن تو علاق بات اعمال مالیہ تو یہ المقصود ہے تو پر تصرف المالی مالی تصرف میں تو مالی محسود تھے جب وہ مال کام لیتا ہے یہ تو پیروکی محصد کیا ہوا یہ تو کامانا نہیں ہوا بلکہ گٹانا ہوا اور یہ دلیل جو ہے نا قرب قرابت والی یہ تو ہم نے ابو اور دادا کے علاوہ میں معدوم سمجھی ہے یعنی بابا اور دادا کے لوگو یہ سرشتہ نہیں کر سکتا آگے مسئلہ سے کر رہے ہیں ومن زوج ابنتو حیرت عبدا کہ اگر کسی نے اپنی لڑکی کا نکاح کرایا غلام سے اور چوٹی تھی اور زوج ابنو سگیر عامتا یا اپنی چوٹی لڑکی کو نیس کا نکاح کرے فہو جائز این اجازے بابا اور دیلانو ساہی بیدہ آفرماتی وادا ابن ابحنیب ترامت اللہ علیہ اجزاں ابی امام صحیح کے نزلیک لیکن اعراض عن کفاعتی کہ کفاعت سے اعراض کرنا لی مسلحات تپوکوها شاید کسی مسلحات کی وجہ سے وجوہ کفاعت سے بھی زیادہ ہو وعندہ ہما صحیبین صحیح کے نزلیک ہوا ضرر ظاہر ایسا کرنا تو ظاہری ضرر کوئی شبخت وغیر نہیں لعدم کفاعتی پر کفاعت ہی نہیں فلا یجوز لی حضی سکرنا جایزنی واللہ تعالی علم بیس سواب